بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر یہ سے ہوں گے تنزیل سوئر یوٹیوب چینل پہ آپ لوگ کو کوششامدید کہتا ہوں تنزیل سوئر یوٹیوب چینل پہ میں نے میئرمنٹ یعنی پمائش کی جو ہے پلائی لسٹ سٹارٹ کی ہے آج ہماری اس پلائی لسٹ میں نومی میڈیو ہے آٹھ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہیں آپ میرے تنزیل سوئر یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے اس میں ہم نے ایک ایسے پلائی لسٹ کی پمائش کرنی ہے جس کی مختلف کارنر ہوں تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے پلائی لسٹ کی کس طرح سے پمائش کرتے ہیں ایک شکل 6 لاکی لمبائیر چڑھائی دی گئی ہے لہذا رقبہ معلوم کریں ایک ہمارے پاس اس طرح کا پلائی لسٹ ہے اس کی ہم نے معلوم کرنا ہے رقبہ اس کا معلوم معلوم کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے ہم نے اس طرح کسی بھی جو ہے ہمارے پاس پلائٹ ہے یا شیپ ہے اس کا رقبہ معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے اس کو مختلف شکل میں مطلب تبدیل کر دینا ہوتا ہے جس کے ذریعے ہمیں پتا چل جائے کہ رقبہ ہمیں معلوم کرنا پوسیبل ہو جائے تو اگر ہمارے پاس یہ تصویر ہے تو ہم نے یہاں سے کرنا ہے ایک یہاں سے ہمود گرا لینا ہے اور اس کے بعد ایک یہاں سے ہمود گرا لینا ہے ہمود گرانے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہمیں پھر بھی رقبہ نہیں ہم پمائش کر رہے ہیں تو ایک ہم یہاں سے گرا لیں گے اور ایک ہم یہاں سے گرا لیں گے تو اس کو پانچ جو ہے شکلوں میں تبدیل کر کے پھر ہم اس کا رقبہ نکال لیں گے تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رقبہ ہم کس طرح سے نکالتے ہیں یہ میرے پاس تھی شکل تو میں نے کیا کیا سب سے پہلے ایک یہاں سے لینڈ را کر لی نیچے کی طرف اور ایک یہاں سے لینڈ را کر لی نیچے کی طرف ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ایک جو ہے مستطیل یہ شکل بن گئی اس کی بیس جو ہے چڑھائی ہے اور تیس لمبائی ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک کرکبہ تو ہم نکال لیں گے بہ آسانی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ کورنر رہ گئے تو پھر میں نے اس طرح کیا کہ ایک یہاں سے جو ہے ایک لائنڈ را کر دی اور ایک یہاں سے لائنڈ را کر دی اب میرے پاس جو ہے اس جو ہے پلوٹ کی اگر ہم نے رکبہ نکالنا ہے تو میرے پاس اس کی پانچ شیپس ہیں ایک شیپس یہ ہے اس کا رکبہ ہم نکالیں گے ایک یہ ہے اس کا ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سالم ہے اس کی اس لمبائی کو اس چڑھائی کو اس لمبائی کے ساتھ ملٹپلائی کریں گے تو تو اس کا رقمہ آجائے گا اس کے بعد ہم نے ان کا رقمہ نکالنا ہے یہ والی جو سات گزر رہی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی ہو جائےگا عمود اور نیچے والا ہمارے پاس جو ہے قائدہ ہو جائے گا عمود ضرب قائدہ تقسیم دو کر دیں گے تو اس کا بھی ہمیں رقمہ نکلائے گا اسی طرح اس کا نکلے گا اسی طرح اس کا اور اسی طرح اس کا تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے عمود کس طرح سے معلوم کرنا ہے یہ میرے پاس 20 ہے اور یہ بھی 20 ہے یہ بھی 20 یہ بھی 20 یہ بھی 20 جو میں نے نیچے لائنڈ راہ کی یہ میرے پاس 30 فٹ ہے اور یہ والا جو عمود ہے اس کا جو ہے ویلیو معلوم کرنے کے لیے ہم نے نیچے پوری ڈیٹیل دی ہے کہ ہم نے کس طرح سے معلوم کرنا ہے عمود معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ویتر کا سکیر نفی قائدہ کا سکیر اور دونوں کا فرج اثر لینا ہے تو ویتر میرے پاس 20 سا یہ دیکھیں نا یہ تمام کے لیے اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی یہ عمود نکالنے کے لیے ویتر ہمارے پاس 20 ہے اور جو میرے پاس قائدہ ہے وہ 15 ہے قائدہ 15 کس طرح سے ہے کیونکہ یہاں سے لے کے یہاں تک 30 ہے یہاں سے لے کے یہاں تک 30 ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے ہمارے پاس 15 بنتا ہے تو 15 کے ساتھ ہم جو ہے وہ کر دیں گے پندرہ کا سکیر بھی لے لیں گے وہ دو سو پچیس بن جائے گا اور بیس کا سکیر چار سو بن جائے گا جب ان دونوں کا آپ اس میں نفی کریں گے تو ایک سو پچتر بچ جائے گا ایک سو پچتر کا جذر لیں گے تو تیرہ شارعہ انتیس ہمارے پاس جو ہے عمود کا جو ہے ویلیو آئے گی تو اس طرح ہم نے تکون کا رقمہ نکالنے کے لیے پہلی شکل کا ہم نے رقمہ نکالنا ہے یہ ہمارے پاس پہلی شکل ہے یہ ہمارے پاس پہلی شکل ہے ہم نے عمود ضرب قائدہ کر دینا یہ ہمارے پاس عمود ہے یہ ہمارے پاس قائدہ ہے دونوں کو ضرب کر دینا اور تقسیم دو کر دینا عمود میرے پاس ہے تیرہ شارعہ انتیس اور قائدہ میرے پاس ہے پندرہ تو ان دونوں کو میں ملٹیپلائی کر دوں گا تو میرے پاس جو ہے آ جائے گا تقسیم دو پہ کر دوں گا تو میرے پاس رقمہ آ جائے گا نائنٹی نائن پوائنٹ سکس ایون فائل سکیئر فوٹ یہ پہلی شکل کا اسی طرح میں نے دوسری شکل کا رکوہ نکال لینا قائدہ ضرب عمود تقسیم دو تو یہ میرے پاس قائدہ ضرب عمود تقسیم دو ہو جائے گا تو اس کا رکوہ یہ نکل آئے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس پھر جو ہے تیسری شکل اس میں بھی قائدہ ضرب عمود تقسیم دو کر دیں گے اس کا بھی رکوہ نکل آئے گا سیم ہی رکوہ نکلے گا ان کا پھر اس کے بعد ہمارے پاس چوتھی شکل ہے تقسیم دو قائدہ کی ویلی لکھتی ہے پھر عمود کی ویلی لکھتی ہے پھر تقسیم میں نے دو پہ کر دیا تو میرے پاس جو ہے 99.657 یہ آگے ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس پانچویں شکل ہے پانچویں شکل ہمارے پاس یہ ہے یہ چار شیپس ہیں اس کا بھی میں نے رکبہ نکالیا اس کا بھی نکالیا اس کا بھی نکالیا اس کا بھی نکالیا اب ہم نے اس کا درمیان والے شیپ کا نکالنا ہے تو یہ چڑائی تک ذرب لمبائی ہوتا ہے سیمپل تو یہ میرے پاس ہے چڑھائی تیس زرب بیس جو ہے چھے سو جو ہے اس کا رقبہ آ جائے گا تو اب ہم نے کول رقبہ بنانا ہے پہلی شکل کا رقبہ جمع دوسری جمع تیسری جمع چوتھی جمع پانچویں شکل کا رقبہ تو یہ میں نے تمام رقبے لکھ دیا جب انڈ پر جمع کیا تو نو سو اٹھانویں اشاریہ سیون آ گیا ہمارے پاس سکیر فوٹ تو اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے جو ہے کنال اور مرلے میں وہ کنورٹ کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس ویلیوزرز کو ہم نے دو سو بہتر اشاریہ پچیس پہ تقسیم کرنا ہے تو میرے پاس دو سو بہتر اشاریہ پچیس پہ تقسیم کیا تو میرے پاس تری پوائنٹ سکس سکس ایٹ فور آ گیا ٹھیک ہے تو میں نے ان میں سے جو ہے مرلے وہ نفی کر کے یہاں پہ لکھ دیئے تری پوائنٹ سکس سکس فور نفی تری اور میرے پاس جو بچ گیا زیرو پوائنٹ سکس سکس ایٹ فور اس کو میں نے ملٹی پلائی کر دے دو سو بہتر اشاریہ پچیس کے ساتھ وہ میرے پاس ایک سو اکاسی شریعہ پچانوے جو فٹ آ گئے تو یہ ہم نے اس طرح سے رکبہ نکال ہے مین جو بات ہے اس ویڈیو میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی شیپ آ جائے تو آپ نے اس شیپ کو جو ہے اپنے دماغ کی ساتھ سوچ کے اس میں سے عمود گر آ کے اس کو جو ہے ایک پراپر شکل دے دنیا جس سے ہم اس کا رکبہ فائنڈ اوٹ کر سکیں یہ ایک شکل تھی جس کا ہم رکبہ فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو پراپر شکل دینے کے لیے یہ میں نے اس میں لائنر ڈرا کر دی ہیں یہ دیکھیں اب اگر دیکھا جائے تو میں نے اس کو پارٹیشن میں تقسیم کر دیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی پارٹیشن کر دی ہیں میں نے ایک یہ اس کا پارٹ بن گیا ایک یہ پارٹ بن گیا اب اس انپارٹ بہ آسانی سے رکبہ نکال سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی شیپ آجے آپ نے اس کو جو ہے سمجھ سوچ کے اس کی جو ہے اس طرح کا الگوریتم بنانا ہے کہ آپ اس کو مختلف شیپ میں تقسیم کر لیں اور ان شیپ کا پھر رکبہ نکال لیں تو آپ کے پاس رکبہ نکل آئے گا اگر آپ پہلے یہاں پہ دیکھیں تو اس طرح آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کا رکبہ کس طرح سے نکال لیں تو اس کے میں نے آپ کے سامنے اس طرح کی شیپ بنا کے آپ کے سامنے شیئر کر دیا کہ آپ نے اس طرح کی شیپ بنانی اور شیپ بنانی کے بعد پھر آپ نے رکبہ نکال لیں تو میری میرے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے تنزیل سوئر یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیس جو ہے تنزیل سوئر یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ مزید اچھ اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں کیونکہ میں اس طرح کی اچھ اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا اور آپ لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ ہوتی رہے گی تو اب آپ لوگوں سے دعا آپ لوگوں سے جو اجازت چاہتا ہوں اوکے اللہ حافظ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کہ نیکسٹ ویڈیو ہم کس طرح کی شیپ بنایں گے تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو اب تک کے لئے اللہ حافظ کے لحافظ